پاکستان کا مجموعی قرض پینسٹ ٹریلین روپے سے تڑاوس کر گیا ہے سٹیٹ بانک کے مطابق مالی سال دوزار بائیس کے مقابلے میں دوزار تیس کے قرضوں میں ستائیس فیصد کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے دس دن سے زائی درسہ گزر جانے کے باوجود یہ تیہ نہیں ہو سکا کہ وزیراعظم کون ہوگا ایک جماعت دوسرے کو دوسری جماعت تیسرے کو آفر کروا رہی ہے لیکن وزیراعظم نامی عوضے کے لیے امیدوار ہے کہ ملنی رہا اور کون نہیں بنائے گا اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ رگنگ ہو رہی ہے عوام اس کے سوال جواب کر رہی ہے تب بھارت کے اندر بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ٹاٹا گروپ جو ہے وہ پاکستان کی ساری اکانومی سے بڑا ہے دیکھیں فیس بک سے لے کے گوگل سے لے کے جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں اراؤنڈ دو ورلڈ ان سب نے اپنے اپنے آفیسز انڈیا میں کھولیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی بی تو 341 بلین ڈالر ہے جبکہ انڈیا کی ایک کمپنی ٹاٹا گروپ جو ہے وہ تقریباً 365 بلین ڈالر کا ہے اور جو ایک بہمانہ مذاب کیا گیا ہے قوم کے ساتھ اس کے اوپر کسی کے کان پر جھو تک نہیں رینگتی ملکو اس وقت اگر میں کہوں کئی چالنجز درپیش ہیں اور انہی میں سے جو سب سے اہم ہے نمائیہ وہ مرشد کا چالنج انڈیا کے عوام آج اس چیز کو انجوائے کر رہی ہے بھائی آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو سنیں گے انڈیا کے اندر باس تک ساتھو باتو باتو 22 کروڑے عوام کیا کر رہی ہے آٹے چینی گھی کے لیے بچوں سمیت یہاں پر لائنوں میں لگے ہوئے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو اکثر پاکستانی یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستانیوں میں بہت ججبہ ہے پاکستانی بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ابھی حالی میں ایک ریپورٹ آئی ہے اور اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت کی ایک کمپنی جو ہے نا پورے پاکستان کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہیں اس سے زیادہ کی ویلیو رکھتی ہے جب یہ خبر پاکستان میں پہنچینا تو پاکستانی میڈیا کا رونا دونا پھر سے شروع ہو گیا تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جب پاکستان کے اندر آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ حکومت کون بنائے گا اور کون نہیں بنائے گا اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ رگنگ ہو رہی ہے عوام اس پہ سوال جواب کر رہی ہے تب بھارت کے اندر بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ٹاٹا گروپ جو ہے وہ پاکستان کی ساری اکانومی سے بڑا ہے اس کا مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آئی ڈی آف انڈیا ہے it is successful than the idea of پاکستان اور جو پاکستان کے ساتھ اس وقت جو علیدگی ہوئی وہ بالکل ٹھیک تھی وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی بی تو 341 بلین ڈالر ہے جبکہ انڈیا کی یہ کمپنی ٹاٹا گروپ جو ہے وہ تقریباً 365 بلین ڈالر کا یہ جو ٹاٹا گروپ کی مارکٹ کپٹلائزیشن ہے یہ کیسے اتنی بڑی بڑی کیوں پاکستان کی کمپنیاں اتنی بڑی نہیں ہیں کیوں پاکستان کی مارکٹ جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ آج انڈیا کو یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ تو ایک ہے نا یہ تو ایک ہے ٹھیک ہے اگر آپ انڈیا کی دس بڑی اکانومی کو انڈسٹینڈ کرنے دس بڑی کمپنیز کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ انڈیا اتنی تیزی سے ڈیویلپنگ اکانومی کیسے بنا اور دنیا کی جو موسٹ ویلیویبل کمپنیز ہیں وہ انڈیا کے اندر کیسے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہے فائنینس میں ہے کنزیومر گوڈ میں ہے اور انڈیا کی اکانومی کو نے اڈا کیسے بھون دیا یہ کوششن بڑے امپورٹنٹ ہے اب دیکھیں یہ اب سٹارٹنگ فرم ٹھیک ہے جی آپ چلے جائیں ریلائنس انڈسٹریز is just one ٹا ٹا ایک چیز ہے ریلائنس انڈسٹریز جو ہے ایک جس کے اندر لارجس کمپنی ہے انڈیا کی مارکیٹ کیپ کے حوالے سے پیٹرو کیمیکلز کو دیکھتی ہے ٹیکسٹائل کو دیکھتی ہے انرجی کو دیکھتی ہے نیچر ریسورسز کو ریٹیل کو ٹیلی کمینیکیشن بھائی کیا کیا نہیں دیکھتی وہ سو ریلائنس جو ہے ایز ایک کمپنی سعودی ارامکو کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے سعودی ارامکو کے ساتھ ہم سعودی ارامکو کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آؤ پاکستان کے اندر اور آکے تھوڑی بہت آکے انویسٹمنٹ کر جو وہ کہتے ہیں سوری بھائی ہم آپ کے ملک میں آکے پیسہ نہیں لگائیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں آپ کے ملک میں ہوگا کیا اب جو انڈین میڈیا اس کو ہائیلائٹ کر رہا ہے کہ بھائی ٹاٹا جو ہے it is bigger than the entire the GDP of the country in reality کیا کہہ رہے ہیں وہ اگر اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے اپنے ملک کو کامیاب کرا لیا ہے اب آپ کا اور ہمارا کامپٹیشن کوئی نہیں ہے this is what they are saying ٹھیک ہے جی کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کامپٹیشن نہیں ہے اور جو ٹاٹا گروپ ہے ٹھیک ہے جی اگر اسی کو صرف دیکھ لیا جائے ٹاٹا موٹرز ہے رینٹ ہے ٹاٹا موٹرز اور رینٹ ہے اس کے بعد ٹاٹا پاور ہے پھر اس کے بعد ٹی سی ایس ہے جسے کہیں گے نا یہ ٹاٹا ٹیکنالوجیز ہے اور یہ ان کی ویلت کیسے جنریٹ ہوئی ہے پھر ان کی ہوتیل چینز ہیں ٹاٹا انویسمنٹ کارپوریشن آٹو موبائل کارپوریشن اب گوہ پتہ نہیں میں دیکھ رہا تھا ان کی لسٹ ٹائپ ہو لی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بھائی کیا ہے اور کیا نہیں ہے ادھر وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایکانومی سائز تو 3.7 ٹریلین ڈالر ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ تو ابھی نئی حکومت آنے والی ہے آپ تو آئیے میف کے پاس چلے جائیں گے جا کے آپ وہاں پہ لونز بغیرہ لے لیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے اور کہیں گے اور اپنی سوبرینٹی جو ہے وہ ہے اسے بولتے ہیں انجرڈ سوبرینٹی اس کو انجرڈ سوبرینٹی بولتے ہیں جو ہماری سوبرینٹی ہے جو ہماری کنڈیشن ہے نا this is an injured سوبرینٹی ٹھیک ہے جناب سو یہ جو question ہے کہ ہم 3.7 وہ 3.7 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بھی پہنچ گئے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ایک اور وہ that is not just 3.7 ٹریلین ڈالر of the GDP وہ کہتے ہیں جی ہم تو third largest economy بن جائے نا دوزار اٹھائیس یہ چار سال بعد آپ دیکھئے گا ہم نے جیپین اور جرمنی کو overtake کر لینا ہے جیپین اور جرمنی کو overtake کر لینا ہے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے لڑ لڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لڑ کے اپنے تباہ و برباد کر لیا اور پھر ہم وہ کہتے ہیں نا وہ کیا ہے کہ ہم نے شہر ہے مجھے پورا وہ نہیں آتا کہ کہ میں نے اپنے آپ کو لڑ کے تباہ بھی کر لی اور مجھے ملال تک نہیں ہے مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ کر لیا مجھے اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ کر چکا ہوں اپنے ساتھ اتنا میں لڑے ہوں اور یہاں پہ کیا لڑائی ہو رہی ہے انٹرنہ لڑائی ہے صرف تو ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ ہم صرف اس خطے کے رہنا چاہتے ہیں اس خطے میں بھی ہم نے اپنی نظریں سیکس فکس کر لی ہے انڈیا کے ساتھ اب یہ دیکھیں کہ میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی پرائیوٹ کمپنی ہے پاکستان کی that is equal to جو کہ اتنے گلوبلی کام کرتے ہیں مجھے کسی نے بتایا اس نے کہا کہ جو پاکستانی بزنس میں رہنا وہ کیوں ترقی نہیں کرتے بیکوز ان کی کمپنیز تو گرو کر گی تھی جو پہلی جنریشن جنہوں نے بزنس شروع کیے آگے ان بھائیوں میں تقسیم پیدا ہوگی لڑائیاں پیدا ہوگئیں انہوں نے بچوں کو وہ کمپنیاں تقسیم کر دیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئیں انہوں نے کمپنیوں کو انسٹیٹیشنز نہیں بنایا اگر وہ کمپنیز کو انسٹیٹیشنز بنا دیتے اور وہ انسٹیٹیشنز چلتے اور اس میں جو فیصلے ہوتے وہ ایک ایز ان انسٹیٹیشن لیا جاتا نوٹ کہ جی بڑے بھائی نے یہ فیصلہ کی ہے اور چھوٹے بھائی نے یہ فیصلہ کی ہے تو ہم میرٹ کو پرموٹ کرتے جب ہم نے میرٹ کو پرموٹ ہی نہیں کیا تو ہم نے پھر کیا کرنا اور کیا نہ کرنا تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کی اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کے جو پترکار ہے ڈوکٹر کمر چھیما ان کو سنا ہے ان کا انیلیسس آپ نے سنا ہے کہ وہ کس پرکار سے یہاں پر باتچت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو پارت کی جو ٹاٹا گروپ ہے ٹاٹا کمپنی جو ہے اس کی جو ویلیو ہے نا وہ پاکستان کی جو ٹوٹل زی ڈی پی ہے اس سے زیادہ ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل زی ڈی پی ہے وہ تین سو چالیس بیلین ڈولر کی ہے جبکہ تین سو پینسٹ بیلین ڈولر کی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ اکیلی ٹاٹا کمپنی کی ہو گئی ہے اب جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ ٹاٹا کمپنی کے اندر بہت ساری کمپنیاں آتی ہیں جیسے ٹاٹا اسٹیل ہو گئی ٹاٹا موٹرز ہو گئی اس کے علاوہ ٹاٹا پاور ہو گئی ٹاٹا کیمیکل ہو گئی تاج ریسٹونینٹ بھی ہوتے ہیں تو بہت ساری کمپنیاں ہیں جو ٹاٹا گروپ کے اندر آتی ہیں جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان سب کی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ ملا کر اس سمائے تین سو پینسٹ بیلین ڈولر کے پار جا رہی ہیں تو اتنی بڑی کمپنی ہو چکی ہے بھارت کا جو ٹاٹا گروپ ہے تو اس کے اوپر آپ نے پاکستانیوں کا انیلیس آپ نے یہاں پر دیکھا ہے ان کی بات چیز سنی ہے ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواز